موسیقی بھی کیا کہ بہت سے لوگ ہم سے سوال کر رہے تھے کہ ہم اس معاملے میں خاموش کی ہوئے ہیں تو آج میں ثبوتوں کے ساتھ آئی ہوں اور میں آپ کو ثبوت دکھانا چاہتی ہوں ان کی طرف سے دو ثبوت نمہ کاغذ کے ٹکڑے دکھائے گئے ہیں پتہ نہیں وہ کتنے ثبوت ہیں ہماری تو درخواست یہ ہوگی کہ جو بھی کانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ ان ثبوتوں کا کوئی فورنسک جانچ کروالیں تاکہ پتہ بھی تو چلے یہ کاغذ کے ٹکڑے جو وہ الٹے سیدھے لکھے ہوئے لے آتی ہیں یہ کیا ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ان کے کیا ثبوت ہوتے ہیں یہ ہوتے بھی ہیں یا نہیں ہوتے ہیں ایک بات بڑی اچھی ہوئی ہے کہ کل ساتھ روز کے خویر حضری کے بعد جب وہ آئیں تو ان کے ساتھ نہ علی جعفری صاحب تھے نہ میاں عصف صاحب تھے نہ بلال احمد صاحب تھے وجہ کچھ بھی ہو مجھے لگتا ہے لیکن تینوں اصحاب جو ہیں وہ اس بات پر اب متفق ہو گئے ہیں کہ یہ معاملہ اب ہمارے بچ سے باہر ہوتا چلا جا رہا ہے ہم اگر ویڈیوز میں اس خاتون کے ساتھ آئیں گے تو ایک تو ہماری بدنامی ہوگی خیر کیا بدنامی ہوگی نام اتنا پہلے ہی تینوں اصحاب نے پہلا کر لیا ہے کیا بدنامی کا ڈرن نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا یہ کہ معاملہ مزید خراب ہوگا مزید جوابات دینے پڑ جائیں گے کیونکہ جتنا پروگرام یہ سارے مل کے اقصاد کرتے ہیں وہ سوالات کو جنم دیتے ہیں جواب نہیں آتے اس کے اب آ جاتے ہیں زنیرہ مہام صاحبہ کے ان ثبوتوں کی جانب جو وہ کل لے کر کے آئیں ان کے پاس ان کے بقول دسویں خط تھا یعنی کہ دس خط لکھ چکی ہے مقویہ بچی شلٹر ہوں سے زنیرہ مہام کو زہیر احمد کو اور ان سبوں کو جو اس کے اغواکار ہیں یہ ان کا دعویٰ ہے کل وہ دسویں خط لے آئی تھی دسویں خط میں بھی بچی نے وہی کہانی سنائی تھی جو وہ پچھلے نو خطوط میں بقول زنیرہ مہام کے جو ان کو اس نے لکھے ہیں وہ وہی کہانی تھی کہ مجھے شلٹر ہوں میں زد و کوک کیا جا رہا ہے ذہنی تناؤں میں رکھا گیا ہے ذہنی عذیت دی جا رہی ہے میرے والدین مجھے چلٹر ہوں آتے ہیں تو مجھے ورگلا کر کے گھر لے جانا چاہتے ہیں میں نہیں جانا چاہتی میں اپنے مبینہ اغواکار اور مبینہ شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں میں اس کے ساتھ خوش تھی مجھے وہ دن یاد آتے ہیں کہ میں جب میں لاہور میں تھی اور میں بڑی اچھی ہسی خوشی ایک شادی شدہ زندگی ہو جا رہی تھی ایٹسٹرہ ایٹسٹرہ یہ وہ سارا دعویٰ تھا جو ان کے بقول زنیرہ مہم کے دسم ختمے کیا ہے پری نے یعنی کہ ان کے بقول پری نے زہرہ کازوی نے اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ خطوط ان کو مل کیسے رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ خطوط واقعی کیا مغویہ بچی لکھ رہی ہے نو خطوط یہ پہلے بتا چکی ہیں دسمہ خط کل رات انہوں نے بتا دیا اب ہماری ڈیمانڈ یہ ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہ بھائی خدا کے واسطے آپ ان خطوط کی فورنزک کروالیں یہ خاتون ثبوت لے کے گھوم رہی ہے تو ثبوت بتا رہی ہے یہ دسمی ویڈیو کی ہے دس کے دس خطوط ان سے لے لیں ان کی فورنزک کروالیں اور یقین یہ تعاون کریں گی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ کیونکہ یہ خود چاہیں گی کہ جب یہ اتنے درد لاکھ خط ان کو مل رہے ہیں مغویہ بچی کے جانب سے جو کہ تڑپ رہی ہے کہ وہ زہیر احمد کے پاس چلی جائے اور لاہور واپس پہنچ جائے تو یقینا یہ خوشی خوشی خطوط دے دیں گی اور ان خطوط کی روشنی میں پھر جانچ ہو فورنزک انیلیسز ہو تاکہ پتا چلے کہ یہ ہینڈ رائٹنگ مغویہ بچی کی ہے یہ کہ یہ جو لکھے گئے ہیں خطوط یہ مختلف اوقات میں لکھے گئے ہیں یہ ایک ساتھ نہیں لکھے گئے ہیں اور یہ کہ واقعی کیا لڑکی وہی سوچ رہی ہے جو ان خطوط میں لکھا ہوا ہے کیونکہ ہماری اتنات بلکل اس کے برعکس ہیں کیونکہ لڑکی اب بازابتہ اس کی طبیعت محال ہو رہی ہے وہ اپنے والدین کی جانب مائل ہو رہی ہے وہ بار بار انکار کرتی ہے کہ وہ زہیر اور شبیر سے نہیں ملے گی لیکن اس کے برخلاف یہ خطوط آ رہے ہیں جو کہ زنیرہ مہام صاحبہ کے پاس ہے تو اس کی جانچ ہونی چاہیے اس کا فورنزک ہونی چاہیے پھر نیا قضیہ جو انہوں نے کھولا ہے ظاہر ہے وہ پرانا ہے لیکن ایک مرتبہ پھر وہ لے آئی ہیں کہ جی فیملی ڈاکٹر ہیں کوئی میدی علی قازمی صاحب کے انہوں نے میدی علی قازمی صاحب کی اہلیہ کا ذہنی جانچ کیا یعنی کہ ان کا دماغی معاینہ کیا اور انہیں پھر پاگل ڈکلیئر کر دیا یعنی کہ کوئی حد ہوتی ہے کوئی فضول بات کی حد ہوتی ہے اور اس کے ثبوت میں انہوں نے پھر ایک لکھا ہوا کاغذ دکھا دیا یعنی کہ کوئی ڈاکٹر میڈیکل رپورٹ دے کوئی ڈاکٹر کسی کی جانچ کرے چاہے وہ سائکیٹریسٹ ہو چاہے سائکالوجسٹ ہو چاہے گائنیکالوجسٹ ہو جو جج ایکس وائی زیڈ کسی بھی شعبے کا ڈاکٹر ہو وہ اگر اپنی کوئی رپورٹ دیتا ہے تو وہ میڈیکل رپورٹ ہوتی ہے اس میں میڈیکل اسطلائیں یوز ہوتی ہیں میڈیکل ٹرمنالوجیز یوز ہوتی ہیں اس کے اندر ایک پوری سائکو انیلیسز ہوتا ہے اور اس بیسس پہ وہ رپورٹ دی جاتی ہے انہوں نے ایک کاغذ کا ٹکڑا لہرایا اس میں پتہ نہیں کیا انگریزی اور اردو میں لکھا تھا وہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ میڈیکل رپورٹ ہے نہ اس کے اوپر کوئی لیٹر ہیڈ ہے یعنی کہ کوئی ڈاکٹر کا نام کس ادارے سے وہ تعلق رکھتا ہے وہ بھی نہیں لکھا نہ اس کا سٹیمپ ہے نہ اس کا دستخط ہے اور یہ کہہ دیا کہ یہ خاتون ان کے اپنے فیملی ڈاکٹر ہیں اور انہوں نے ان کو پاگل ڈیکلیئر کر دیا ہے بےہودگی کی عجیب بے حصی کی کوئی حد ہو تو وہ نہیں ہے زنیرہ مہام صاحبہ کے پاس زنیرہ مہام صاحبہ آپ کبھی لڑکی کو کہتی ہیں کہ وہ پاگل ہو گئی ہے کبھی آپ کہتی ہیں کہ اس کی والدہ پاگل ہو گئی ہے کبھی آپ کسی اور کو پاگل قرار دے دیتی ہیں صرف میرے خیال میں سیانی آپ بچی ہیں پاکستان میں جو ساری دنیا کو پاگل قرار دے رہی ہیں اور اپنے ویڈیوز کے ذریعے قرار دے رہی ہیں یہ انتہائی دکی بات ہے اگر فرض کریں کہ وہ خاتون کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہے ویسے تو ان کے حوالے سے کوئی میڈیکل ریپورٹ ایسی موجود نہیں ہے یہ جو آپ فضول قسم کا کاغذ کا ٹکلہ لہرہ رہیں گے کسی ڈاکٹر کی ریپورٹ نہیں ہے یہ آپ کی اپنی ذہنی اختراح ہے لیکن اگر فرض کریں کہ وہ کسی ذہنی دباؤ کا شکار نہیں ہے تو اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے ان کی بیٹی ان کی سگی بیٹی جو ہے وہ اگوا کی گئی ہے اس کو بازابتہ جبری طور پر رکھا گیا ہے دوسرے شہر لے جا کے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی ہے یہ بازابتہ وہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اس کیس کے چالان میں درج ہیں اور یہ کہ میڈیکل ریپورٹ کے مطابق وہ ذہنی دباؤ اور ذہنی عذیت کا شکار رہی ہے ایسی لڑکی کی ماں کو اگر ذہنی بیماری نہ ہو تو اور کیا ہو اور آج بھی ایک شہر میں رہتے ہوئے ان کی بیٹی جو ہے وہ شلٹر روم میں ہے وہ اسی شہر میں رہتے ہوئے مہینے میں صرف دو مرتبہ اپنی بیٹی سے ملاقات کر سکتی ہیں اور آپ سمجھتی ہیں کہ ان کی والدہ یعنی کہ میڈی علی قاظمی کے ایلیا ایک نورمل خاتون رہے ہیں انہوں نے اب تک جتنا کمپوزر شو کیا ہے جتنی صلاحیت شو کی ہے وہ مثالی ہے کاش آپ میں وہ صلاحیت ڈیولپ ہو سکے جو آپ ان کے بارے میں الزامات لگا رہی ہیں انتہائی دکھ کی بات ہے لیکن اس کی بھی جانچ ہونی چاہیے جو میڈیکل رپورٹ کے نام پہ کاغس کا ٹکڑا زنہرہ مہام صاحبہ لہرہ آ رہی ہیں اس کی جانچ بھی ہونی چاہیے اور یہ کہ میں شاباشی دوں گا علی جعفری صاحب کو میعاصف صاحب کو بلال صاحب کو انہوں نے اس فراڈ سے جان چھڑا لی ہے کیونکہ یہ فراڈ پہلے ویڈیوز پہ تھا پھر تصاویر پہ آیا اب جالی خطوط اور جالی میڈیکل رپورٹس پہ آ گیا ہے پتہ نہیں ادارے کم جاگیں گے اور ان خاتون کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ